ابھی ہمارے بھی سارا حضاب کتاب ختم میں میرے راستے تم تمہارے راستے یہ لو یہ کیا ہے تمہارے دیے پیسے مجھے نہیں چاہیے کچھنی پہلے میری بات سنو میرا نام کویت کچھنی ہے لیکن تم سہراج سٹیٹ کو لوٹنے کے لیے آئے ہو قائم کولم کچھنی کے بھی باپ ہو تم لوٹے رہے ہو ساتھ میں رہ کر دھوکہ دینے ہو لے دھوکے باز ہو کچھنی یہ پڑھ لو یہ چار مہینہ پہلے سارجہ ٹائمز کا پیپر ہے یہ جوان لڑکا تین مہینے سے گایا بھے کہاں گیا کنن اب مجھ سے کچھ بھی چھپانا مت تم بیچارے اس لڑکے کو سمندر میں پھیک کر تم یہاں پر پیسے لوٹنے آئے ہو بتاؤ تمہارے پیچھے کون ہے سج بتاؤ مت بتاؤ کچھ بھی مت بتاؤ میں داری باتیں پتھان کو بتاؤں گا کچھ نہیں ایشور مٹکانند گوپالن شیک یاسین خالد علمبارک کے بھیش میں شارجہ اسٹیٹ میں آیا لوٹری سے کروڑ پتی بنا کنن اس سے پیسہ لوٹنے نہیں آیا میری جان سے بڑھ کر میری جان اس کی زندگی بچانے آیا ہو میں سمجھا نہیں میں اپنے پتا جی کی نظروں میں ہمیشہ نیگٹیو رہا میرا بھائی انی وہ شارجہ میں رہتا تھا میرے پتا جی اسے بہت پیار کرتے تھے میں ساتھ دن کی جیل ریمانڈ پر تھا تب میرے دوست آئی اپن نے مجھے وہاں سے نکالا تب ہی شارجہ سے مجھے ایک ٹیلی گرام آیا اس کمپنی سے جہاں پر انی کام کرتا تھا ٹیلی گرام سے پتا چلا کہ میرا اونی کسی مصیوت میں پھسا ہے اس کے سپانسر نے یہ خبر دی تھی مجھے پتا تھا پیٹا جی کو پتا چلا تو انہیں دوخ ہوگا اس لیے میں شارجہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کی خوشی کے لیے میں شارجہ جانے کے لیے نکل پڑا اور جب وہاں پہنچا تو سر اپنا نام بولو سر پلیز اس نیم اس اونی پلیز پلیز ہی اس مائی آن بردر just second leave it leave it سر what happened سر my daddy is sorry my brother آپ ملیو ہاں سر نام کیا ہے نندن ہوا کیا سر میرے بھائی کو پولیز ٹیشن میں رکھا گیا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کسی پیٹی کیس میں عرس کر کے اسے اندر رکھا گیا یہ انڈیا نہیں ہے مشٹر نندن یہاں اگر کسی کو عرس کیا تو اسے صرف اس کا سپانسر ہی مل سکتا ہے پھر بھی میں پوستاز کرتا ہوں سر ہاں پلیز ہاں ابھی ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں دو بجے میرا آفیس رولا گارڈن میں ہے وہاں کر ملو میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں ٹینکیو سر اوکی سری آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں نے سب پتا کیا ہے انہی پر چارج کیا وہ صرف پٹی کیس نہیں ہے تو انہی پر لگا ہے قتل کا کیس نو نو میرا بھائی کسی کو نہیں مات سکتا اور کسی کو تکلیب بھی نہیں دے سکتا نو سر آئی نو بٹ کانون اور نیای کے نظر میں وہ اس وقت سکتا کی گئے سر میرے بھائی میں کس کا قتل کیا ہے کنن نام کے آدمی کو اس کنن نے لوٹری میں سو کرون روپے جیتے وہ سارا پیزہ ہڑپنے کے لیے اس نے اپنے دوست کو گاڑی سے ٹکر مار دیا اور اسے مار ڈالا رومیٹ اپو اس کا وٹنس ہے قتل کی سجا یہاں پر بہت کڑک ہے آپ کے بھائی کا سر کلم کرنے کے لیے کوٹ نے کہا ہے تیرا بھائی انو سینٹ ہے سر تو ہم اسے وشاہت کرتے ہیں یہ ہے اپنو سچمیکار سے کنن کو اپنو نے ہی اڑایا تھا اور رمجان کے لیے بھی سمجھ ہمیں کچھ بھی کر کے سزا ہونے سے پہلے اپنو کو پکڑوانا ہوگا جتنی جلدے ہو سکے سر پلیز سر مجھے اس کے زندگی بچانے کا کوئی راستہ بتائیے نہیں تو مجھے صرف اپنے بھائی کوئی نہیں اپنے پیتا کو بھی کھونا پڑے گا اس دیش میں مجھے کوئی نہیں پہچانتا سر سامناثن ہم والگ میں مسلہ there is only one way you can save it اس پیلس کا یہی نیم ہے یہ آفیسر بوس کے فرینڈ ہے کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا you have to get the sign of murder person relatives and apply mercy petition السلام والیکم والیکم سلام یہ کیا ہے سر mercy petition انہی کی جان بچانے کا یہی ایک راستہ ہے murder ہوا ان کی relatives قاتل کو معاف کیا ایسا سائن کر کے لکھ کر دیا تو اگر یہ mercy petition دیا تو جان جانے کی سزا سے ہم انہی کو بچا سکتے ہیں لیکن کنن کا رشتہ دار لکھ کر دے گا کیا نندن آپ کو وہاں کے source کا استعمال کرنا ہوگا سوامی نندن کا ریٹن ٹکٹ کنفرم ہونا چاہیے یس سر ڈینکو سر دیا اتنی دنوں تک میں نے بہت ڈبلیکیٹ سائن کی ہیں لیکن اب میں نیائے کیلئے سائن کروں گا نندو ہم سارجا اسٹیٹ سے سارے سائن لے کر ہی جائیں گے انہیں کی جان بچائیں گے اہم 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 دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے تم نہ زیادہ سمارٹ مت بنو ہر وقت تم یہ ڈیوبلیکیٹ یاسین خالد بن کر جو گھومتے رہتے ہو نا یہاں ماں میں میں اس سے شادے نہیں کروں گی میرا نام کلیانی ہے اور میں اس کا مقصد پتہ کر کے رہوں گی انگیجمنٹ کے لیے تیار ہو جاؤ میں تو ہمیشہ سی تیار ہوں اس دن کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں پر تم میرے گلے میں منگل سوتر نہیں ڈال سکتے مانگل سوتر پہناؤں گا تم نہ اپنی اگھٹیا سوچ اپنے آپ تک رکھو اور یہ کپڑے اتار کر فیک دو میں یہ کپڑے نہیں اتار سکتے اندر کچھ نہیں پہنا ہے رک جاؤ سلطان میری ایک بات دھیان سے سن لو تم تم جسے ماں کہہ کر پکار رہے ہو اسے دھوکھا مت دینا اگر تم نے انہیں دھوکھا دیا اور انکی آنکھوں سے آنسو بہے انہیں آنسو میں تم راکھ ہو جاؤ گی اور تم جس مقصد سے یہاں آئے ہو نا وہ کبھی بورا نہیں ہوگا کبھی نہیں لیا نہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ یو ٹولہ کہاں سے آگیا کوچ بھائی کوچ بھائی کہوں لوگی تم نے کھیلنا بند کر دیا کیا فیلیل میں نے وہ کھیل بند کر دیا لیکن میں دوسروں کا کھیل کھیل رہا کون سا دوسرا کھیل میں پتا تھا ہوں اگلے ہفتے ننڈن کے بھائی کی شادی ہونے والی ہے یہ کارڈ تمہیں ہی دینا تھا اچھا ہوا تم مجھے مل گئے بہت اچھا ہوا پنگی دیا یہ کیا ہے یہ مطپوچھو کی کیا پوچھو کون ہے یہ تو ننڈن کے جیسا لگ رہا ہے ننڈن جیسا نہیں ننڈن ہی ہے ایسا کیا پر یہ اس بھیس میں کیوں ہے ابھی اس نے بھیس بدل رکھا ہے اس بھیس میں کیا ایسے کیل دکھا ہے نہیں میں دکھاتا ہوں پر یہ کارڈ کارڈ باد میں دے دینا چلو چلو میں دیکھا ہے آجا آجا